اسلام آباد آٹھ جولائی دو ہزار بائیس پاکستان مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک پاکستان کے مابین صبح پنجاب کے بیس حلقوں کے زمنی انتخابات کے لیے مفاہمت پیپ آگئی ہے جس کے تاحت اسلامی تحریک پاکستان پنجاب کے بیس حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی تعاید کرے گی اس امر کا اعلان مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر پانی و بجلی خرم دستغیر اور اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی سیکیٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی نے اپنے رہنماوں اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی ایڈیشنل سیکیٹری جنرل علامہ ناظر عباس تقوی مرکزی سیکیٹری اطلاعات زاہد علیہ خونزادہ اور مسلم لیگ کے رہنما سابق ڈپٹی میارزی شان نقوی کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس موقع پر وفاقی وزیر خرم دستغیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور اسلامی تحریک پاکستان کے رہنماوں میں کامیاب مذاکرات کے بعد یہ مفامت تیپائی ہے جس کے تاہت صوبہ پنجاب کے بیس حلقوں کے زمنی انتخابات میں اسلامی تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی تائید کرے گی انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی میں اسلامی تحریک پاکستان کے سربراہ علامہ سید ساجد علی نکوی کا ایک اہم کردار رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس مفاہمت کے بہترین اثرات کے نتیجے میں مستقبل میں بھی اسلامی تحریک پاکستان ملک و قوم کے بہترین مفاد اور جمہوریت کی بقا میں جاری مشترکہ جدو جہد میں ساحت دے سکے گی اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن بیسمی نے کہا کہ ملک و قوم بہترین مفاد میں مفاہمت یقیناً سمر آور ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس مفاہمت کے نتیجے میں سترہ جولائی کو صوبہ پنجاب کے بیس حلقوں میں منعقدہ جمنی انتخاب میں اسلامی تحریک پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی تائید کرے گی انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مفاہمت کے نقاز پر جلد عمل درامت ممکن بنا کر عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ